اس دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ گنسٹروم کمپنی کے ساتھ جو ہم نے توپوں کا سودا تہ کیا تھا اس میں ایک سو دس کروڑ روپوں کا گولمال کیا گیا ہے کون ہے وہ آدمی جس نے ان روپوں کی ہرہ پھری کی ہے کون ہے وہ جس نے بھارت کی جنتہ کے ساتھ غدداری کی ہے وہ جو کوئی بھی ہے ہمارے بیچی ہے اور اب وہ نہیں بچ سکے گا یہ میرا آپ سے بادہ ہے اس آدمی کا پتہ چلانے کے لیے میں نے تین ذمہ دار شہریوں کو ایپوئنٹ کیا ہے جسٹس وائین ادھیکاری ریٹائر جنرل اشوک سین آر بی آئی گورنر ایم این مہا پاتھرہ ہم بشواس راو جی کے ڈپوٹی منسٹر ہیں گنسٹروم نام کی ٹینک اور مسائل بنانے والی امریکن کمپنی کے ساتھ ہماری سرکار نے سعودہ کیا تھا اس کے دلالی میں ہم پیسے کھا گئے اب یہ بات صرف امریکن کمپنی والے جانتے اور آپ لوگ جانتے اب اس سے پہلے کہ وشواس راو جی امریکہ جا کر ہمرا نام اگلوا دے اور ہمیں لات مار کے ڈپوٹی سے چپراسی بنا دے یہ کام ہو جانا چاہیے برنہ نہ آپ ہمارے کام کے رہیں گے اور نہ ہم آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی لوگ вдруг نہ نہ تمہار پرانیر کونو بھائی تو نائی پرانیر ساتھ اکھلائی امی اپس تو تمی چینٹا گرون گوارنر صاحب انکواری کمیشن کے دو لوگ مارے گئے ہیں اور تیسرے آنپ ہیں کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا گدداروں سے کیا ڈر نہ اسکیوز می یہ دیش کے گددار کیا سمجھتے ہیں تین زندگیوں کو مٹانے سے سارا ہندوستان مٹ جائے گا ڈر جائیں گے ہم ہرگز نہیں اب یہ انکوائری میں خود کروں گا سر ہم تو پہلے سے یہی چاہتے تھے کہ اس کارے کا صوبار ہم آپا ہی کریں کو کو آپ چھو بھی ہو جا میں دوسری لانوں گی پر گھر جانے کے بعد مجھے ابھی چاہیے مجھے اس کا لاؤڈ سپیکر بن کروای ہے موسیقی 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 ارے دونو رو اس کو ارشتا ارشتا ملا دے ملا گیا وہ نہیں ملا بس میں آکا دیکھ ٹھیک سے دیکھا نا تنے ارے وہ رہا رے لگتا ہے وہ لوگ آگئے موسیقی کیوں بے شانے موسیقی 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 نا تک موسیقی نا تک موسیقی 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 کون ہے تو نوکر سرکاری نوکر تم نے جس کمارا ہے وہ میرا بھائی تھا کانون کا کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے موسیقی 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 شورا ده موسیقی موسیقی آج سبح نیشنل ہیویی نمبر چار پر مطری وشوا ساوچی پر حتیا کا پریاز کیا گیا انڈیا دس میگ کی طرف سے اگری پر اچھا نا کیا آدمی اُدر سے اُدر سے آپ اس کا ڈیرنگ دیکھو میم ساab اُدر سے بھاگ کیا آیا اور رننگ جنب لے کے سیدھا ایک آندک وادی پر جا کے گیرا بہت مارا اس کو مارا آپ کا نام کیا ہے جب آدم وادی نے اپنا حملان کی شبا یہ آدمی اچانک پلت چھپکتے کہاں سے آ گیا کچھ پتہ نہیں چلا اس آدمی نے میرے ایک بھائی کو مار دیا اور ایک کو کرفتار کر لیا یہ ہماری خوش قسمتی ہے وہ آدمی جس کا ہمیں نام معلوم نہیں وہ دھابے پر موجود تھا اور شریف وشوا ساؤ جی کی جان بچ گئی سوال یہ اڑتا ہے کیا سے لگا پہتا ہے گھٹیا گھٹیا کیا تم اسے پروگرام کہتی ہو یہ تو نیوز ویل سے بھی خراب ہے بھوگس ہے بلکل لیکن انکل آپ کو یہ بھوگس کی لگا انکل تم نے پھر مجھے انکل کہا دیکھو لڑکی no uncle auntie in business ویسے اگر تم میری بھتی جی نہ ہوتی تو میں کب سے تمہیں کچھرے کے دب میں پھینک چکا ہوتا یہ تو بتا یہ میری غلطی کیا ہے بھگوان ابھی اسے اس کی غلطی بھی بتانی پڑے گی تم نے پبلک کا انٹرویو لیا ہے ہیرو کا انٹرویو کہا ہے کون ہیرو وہی جو ڈھابے پہ موجود تھا جس نے منتری جی کی جان بچائی دیکھو سنجنہ میرے خیال سے تم واپس امریکہ چلی جا اپنے مہباب کے پاس اور کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے اپنا گھر بسالو یہ کیریئر ویریئر تمہارے بس کا روگ نہیں ہے بائی سر one minute یس آپ کو اس آدمی کا انٹرویو چاہیے نا یس آئی ویل گیٹ میں اسے ابھی ڈھونڈ کے نکالوں گی اور اس کا انٹرویو لے کیا ہوں گی you wait and watch all the best بائی سر ہم نے اس آدمی کا پتہ لگایا اس کا نام ہے عمر دام جی عمر دام جی ایسے جانباز نوجوان کو تو بہدری کا انام بلنا چاہیے غزب کی پرتی ہے اس کے جسم میں اور دماغ میں جسم سے بھی زیادہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے موسیقی ڈیش دیش مہنے بہت خوشیار رہنا دشمن دوست کی شکل میں آرہا ہے فیکر مت کر جمدادے اس سامر دام جی کو ہمیشہ کے لیے وقت سے پہلے عمر کر دیں گے موسیقی 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 Welcome, Amar. We are all proud of you, young man. Thank you, sir. Please sit down. Amar, تمہیں یہاں ایک سپیشل مشن کیلئے بھیجا گیا ہے. پر تم نے تو جوٹی جوائن کرنے سے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ تم ہی وہ آفیسر ہو جو اس شہر کی تمام امپورٹن پرسنلٹیز کی جان کی حفاظت کر سکتا ہے. ایک بات اور تمہیں ان لوگوں کا بھی پتہ لگانا ہے جو دیش میں ڈسٹروریس پھیلانا چاہتے ہیں. یہ سر، میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے وہ لوگ جو ہمارے دیش کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت جلس علاقوں کی پیچھ رہے ہیں. سر منتری جائے ہیں کیسے ہو مجمدار؟ چیخو مجھے بھلا لیا ہوتا آپ نے کیوں تکلیفی میں اس بہادر آفیسر کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ ایسے بہادر آفیسر شکریہ تک قبول نہیں کرتے کہتے ہیں کہ یہ تو میرا فرض تھا رائٹ مسیر عمر؟ لیکن میرا فرض یہ کہتا ہے کہ میں تم جیسے جانباز آفیسر کا شکریہ ادا کروں جس سے میری جان بچائیں سر، وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ پر حملہ کیا؟ آپ کو کسی پر شک ہے؟ مجمدار میں اندھیرے میں لاتھی نہیں چلاتا ان آتنکوادیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مجھے لکھ دو میں فوراں سائن کر دوں گا íssressive مجھے موسیقی